پنجگانہ نماز ہے وہ پیچھے پڑھنا تاریخ میں آیا ہے کہاں گئے میرے بھائی جی مولا کی پنجگانہ نماز پڑھنا صحابہ اکرام کے پیچھے خلافہ سلاسہ کے پیچھے تاریخ میں آیا ہے مگر اس کے علت اور اس کے جوابات اور اس پر تجزیاتی گفتگو اپنی جگہ محفوظ ہے لیکن جمعہ پڑھنا جو بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا آپ پیچھے کھڑا ہونا جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی لیکن نماز پنجگانہ میں جماعت کے بغیر آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں جمعہ کے اندر بغیر جماعت کی نیت کے آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے جمعہ پڑھنا مولا کا کسی کے پیچھے نہیں آیا ہے البتہ میں یہ بات اپنے سنی بھائیوں پر واضح کروں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ افضل مفضول کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اور کیونکہ خلافہ سلاسہ حضرت ابوبکر بھی حضرت عمر بھی حضرت عثمان بھی اپنے آپ سے افضل مولا علی کو جانتے تھے یہ اہل سنت کی کتابوں میں وافر مقدار میں اس میں دلائل موجود ہیں حضرت عمر نے ان کے بیٹے سے اپنے بیٹے سے کہا کہ علی کے بیٹے سے جا کے کہو کہ لکھ کے دے دیں کہ غلامزادے ہو تو وہ جو روایات معروف ہیں ہمارے بھائیوں میں اگر ہم اسی کے پر بھی اقتفاق کریں تو حضرت علی اور اہل سنت کا ایک اکثر طبقہ برے سغیر کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہے جو مولا کی تفضیل کا قائل ہے تفضیلی سننی ہے اکثر برے سغیر کے اندر یہ سائم چشنی صاحب جو آپ کے فیصل آباد میں تھے اور حتیٰ یہ جناب مفتی صاحب صاحب جو فیصل آباد میں تھے میں فیصل آباد کے ہی ایک برے لیوی عالم کی مثال دے رہا ہوں ایک دیوبندی عالم کی الحدیث تھے تو وہ تو ان سے تو میری بڑی ملاقاتیں تھی میری ان سے نیاز مندی تھی میں ان کے لفظ تو نہیں کہوں گا کہ میری دوستی تھی اس لیے کہ وہ میری بڑے تھے اس سے عمر میں بڑے تھے اور یقیناً تجربے میں اور علم میں بھی زیادہ تھے لیکن اکثر میں ان کے گھر جاتا تھا ان سے ہماری ملاقاتیں تھی تو جناب صاحب صاحب جو تھے وہ بھی یہی نظریہ رکھتے تھے کہ مولا علی تمام صحابہ سے افضل تھے بادز محمد مصطفیٰ اگر کوئی امت میں افضل ہے تو والی ہے یہ اہل سنت کا نظریہ ہے تو اس بحث کی وجہ سے یہ والی بحث آتی ہے جو میرے بھائی نے کی ہے اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے نزدیک صحیح ہے اس کا اعادہ بھی نہیں کرنا جا کر گھر پر دوبارہ بھی نہیں پڑھنی وہی نماز آپ کی ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات تہہ کریں کہ ہم پابند نفس ہیں یا پابند تعلیم مولا علی ہیں ہم اپنے احساسات اور جذبات کے پابند ہیں یا تعلیمات اہل بیت کے پابند ہیں تعلیمات اہل بیت ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور نماز ہماری وجہی سے جیسے مکہ میں پڑھتے ہیں جیسے مدینہ میں پڑھتے ہیں مہنگی ترین عبادت کو کیا ہم ضائع کر کے آ جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بھئی مہنگی ہے نا پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے وہ تکلیم بھی زیادہ ہوتی ہے سواب بھی زیادہ ہیں مہنگی ترین عبادت پر ہمارے سالے مشتہدین کے فتوہ ہے کہ جو نماز مہاجمات ہو رہی ہے وہ سیف کے اندر کھڑے ہو جاؤ علیہذا نماز نہیں پڑھو ہمارے بریلوی بھائی بعض دیوبندی اور بعض اہلِ حدیث بھائیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اہلِ حدیث بھائی بعض بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ مسلمانوں کا ایک علمیہ ہے شیعہ حضرات بعض سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ ہماری مشکل ہے یہاں ہم ایک جملہ کہوں فرقیں نبی کے دمانے میں نہیں تھے اللہ نے فرقیں صرف دو بنائے ہیں حسینیت اور یزیدیت یہ دیوبندی یہ بریلوی یہ شیعہ یہ سنی یہ ہنبلی یہ مالکی یہ شعفی یہ جو فرقیں ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے فرقیں ہیں جسے علامہ اقبال دو مصروں میں کہتے ہیں کہ حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بللتا رہتے ہیں انتازِ کوفی و شامی نظریہ جو ہے وہ یا حسینیت کا ہے یا جزیدیت کا ہے اسلامی تعلیمات کا بھی مقصد یہی تھا کہ تہذیب اور اقدار عام ہو حسین ابن علی تہذیب اور اقدار کے مروج ہیں اور جزید ایک استعارہ ہے بدتہذیبی کا بے عدبی کا شریعت کی پامالی کا اخلاقیات کی پامالی کا انسانیت کی دوری کا وہ استعارہ ہو گیا ہے امام حسین استعارہ ہو گئے ہیں اقدار و تہذیب کا ہمارے نزدیک فقہ ہی بات کرنا مجھے جب آپ مسئلہ شرعی بتانا ہے اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فقہ ہے اہلِ بیعت میں سنی پیش نماز کے پیچھے چاہے وہ سنی بریلوی ہو وہ دیوبندی ہو وہ اہلِ حدیث ہو سنی پیش نماز کے پیچھے شیعہ کا نماز پڑھنا جائز ہے اور سوال کیجئے وہ پسند نہ کریں یہ ایک الہتہ مسئلہ یہ انتظامی مسئلہ ہو گیا پھر وہ نہیں پسند کر رہے کہ آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر انتظامی مسئلہ ہے آپ نہیں پڑھیں پھر نماز ایسا کم ایسا ایسا نہیں ہے بہت کم ہے کچھ عرصے تک پاکستان میں ایسا رہا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا بہت کم ہے اور اب الحمدللہ ایسا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ریاست نے جب تک ذمہ داری آدھا نہیں کی تو سب کچھ ہوتا رہا جب ریاست ذمہ داری آدھا کرنا شروع کر رہی ہے تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں آپ ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے سجدگاہ رکھ کے پڑھیں گے یہ کس نے کہا ہے کہ آپ سنی ہو جائیں جا کریں سنی کا احترام ہے مگر آپ کو دعوت نہیں دے رہا کہ آپ سنی ہو جائیں سنی کو سنی رہنے دیجئے آپ شیعہ رہیے اسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے سجدگاہ رکھیں ہاتھ کھول کے پڑھیں جو آپ کی فقہ کہتی ہے بات تو سوال ہو رہا تھا پیچھے پڑھنے کا یہ تو نہیں سوال ہوا تھا کہ ہم وہاں جا کے سنی ہو جائیں یا یہ تو سوال سنی ہم سے نہیں کر رہا کہ میں اگر شیعوں کے ہاں جاؤں تو شیعہ ہو جاؤں نہیں اس وقت بھی مجلس میں سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کے مجالس میں جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں جاتے ہیں جب ہم ہر کام میں ایک دوسرے کے شریک ہیں تو نماز میں شریک کیوں نہیں ہے تو میں نے ارس کیا کہ اگر آپ کو وہ کوئی کام نہ کرنے دے تو وہ انتظامی مسئلہ ہے میں اپنی نے مسجد کے اندر کراچی کی معروف اور پرحجوم مسجد کا پیش نماز ہوں اگرچہ سال میں شاید تین مہینے سے زیادہ نماز نہیں پڑھاتا سفروں میں رہتا ہوں اس وجہ سے میرے معابن دو دو معابن ہم نے زہمت دی بھی اپنے معابنوں کو اگر ویسا پابند ہوتا تو آپ کی خدمت میں آج حاضر نہیں ہوتا تو بہرحال جب میں اپنی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں تو معلوم ہو جاتا ہے تو الحمدللہ مجمع بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ملنے والے بھی محبت کرنے والے بھی تو ایک دن ایک نمازی ہم میرے برابر میں آکے بیٹھے مسلح کے کہنے لگے مولانا پہلی صف میں ایک سنی بھائی نماز پڑھا ہے کیا کریں میں نے کہا میرا بس چلتا تو اپنی جگہ کھڑا کر دیتا تمہیں کیا پریشانی ہو رہی بھئی اگر پہلی صف میں سنی بھائی کوئی نماز پڑھنے آیا ہے تو اسے پڑھنے دو تمہیں کیا پریشانی ہے اس کی نماز بھی اللہ کی نماز اللہ کی عبادت ہے تم بھی اللہ کو سجدہ کرنے کے لئے جمع ہو توجہ ہے نا ہم برادران اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھیں گے مگر اپنی فقہ کے مطابق پڑھیں گے بات جماعت کی ہو رہی تھی جماعت ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے مگر ہاتھ کھول کر پڑھیں گے اور سجدگاہ رکھ کر پڑھیں گے سجدگاہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جناب قادری صاحب کو سمجھائیں ہماری سنی بھائی ہیں سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں سمجھائیں کہ نبی مکرم نے کبھی کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا کہیں دکھا دے کسی روایت میں حدیث میں کہ سرکار نے کپڑے پہ سجدہ کیا صحیح بخاری میں روایت ہے نبی مکرم مٹی کے ڈھیلے پہ سر رکھتے تھے اگر کہیں ایسا ہو جاتا تھا کہ سرکار ہے تو جہاں کو کپڑے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی تو جیب سے مٹی کا ڈھیلہ نکال کر اس پہ سر رکھتے تھے جناب وحید الزمان شارح صحیح بخاری السجود علالخمرہ کا پورا باب ہے صحیح بخاری میں کہ نبی مٹی کے ڈھیلے پہ سر رکھتے تھے نبی چٹائی کے ٹکڑے پہ سر رکھتے تھے کپڑے پہ سر نہیں رکھتے تھے صحابہ اکرام کے امامے کو پیچھے کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کرتے تھے کہ تمہارا آری پیشانی تمہارے امامے پہ آ رہی ہے تمہارا امامہ زمین پہ آ رہا ہے پیشانی نہیں آ رہی ہے روایات ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر میں نے کوئی دسیوں روایات جمع کی تھی اور اپنے سنی بھائیوں کو بھیجی تھی تو توجہ چاہوں گا تو سرکار کپڑے پہ سجدے کو پسند نہیں کرتے تھے تو جناب وحید الزمان صحاب شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ وہی خمرہ ہے جو اہلِ تشیح رکھتے ہیں جملہ ہے ان کا شہر صحیح بخاری میں کہ یہ وہی مٹی کا ڈھیلا ہے جس سنت پر شیعہ حضرات عمل کرتے ہیں شیعہ حضرات ایک مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں اپنے سامنے ایک دکیہ رکھتے ہیں اپنے سامنے اب ہم کربلا کی خات مجھ سے ایک سیاستدان نے پوچھا وہ کہنے لگے کیونکہ حضرت امام مالک ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے میں سن نہیں ہوں مگر ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں نماز آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مدینہ میں بہت سارے اہلِ سنت ہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مالکی ہیں امام مالک کیونکہ مدینہ کے تھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی اور نہیں جانتا میں نے اہلِ مدینہ کو اور صحابہِ اکرام کو ہاتھ کھولتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ کہنے لگے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں سجدہ کا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کربلا سے پہلے سجدہ کیا ہر کیسے ہوتا تھا تو میں نے کہا جی کربلا سے پہلے عام خاک پر سجدہ ہوتا تھا کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کیونکہ امام جعفر صاحب نے فرمایا تابت الارض اللطی فی حادو فینتم معصوم نے اس زمین کو طیب و طاہر کہہ دیا تو ہم نے بہتر سے بہتر زمین ٹکیا بنانا شروع کر دی لیکن جن گھروں میں کربلا کی خاک کی سجدگائیں نہیں ہیں وہاں بھی سجدہ ٹھیک ہے خاک پر سجدہ کرنا ہے خاک پر سجدہ کرنا ہے آپ اپنے فیصل آباد کی کہیں سے کیاری میں سے خاک نکالی ہے اسے ٹکیاں بنا لیجئے فیصل آباد کی کسی گملے سے کسی کیاری سے خاک نکال کر کسی میں مٹی پاک مٹی کو آپ اس میں سجدہ کر سکتے ہیں جی کوئی اور سوال کیجئے مفتگو اس کو بدل دیجئے بہتر ہے لکڑی بھی کیونکہ خاک اور زمین گہس آئے جی